اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عالم برزخ سے متعلق چند واقعات اور چند چیزیں میں آپ سے ڈسکس کر رہا تھا اب یہ بھی ہمارے سامنے عالم برزخ سے متعلق تفصیلات آتی ہیں اور یہ صحیح حدیث سے ثابت بھی ہے کہ مردہ مدفون ہونے کے بعد دفن ہونے کے بعد جنازے میں شریک ہونے والوں سے معنوس ہوتا ہے اچھا اسی طرح روایت کیا گیا ہے کہ مرز الموت میں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ دیوار کی طرف رخ پھیر کر کافی دیر تک روتے رہے آپ کے بیٹے نے کہا کہ ابباجان آپ کیوں روتے ہیں کیا اللہ کے رسول نے آپ کو فلا فلا خوشخبری نہیں دی تھی فرمایا ہم سب سے افضل توحید و رسالت کے اقرار کو سمجھتے تھے میری زندگی تین مختلف حالات سے گزری ہے کہ ایک زمانے میں تو مجھے رحمت للعالمین سے بہت بغس تھا وہ کفر و شرک کی زندگی تھی اور میں آپ کے قتل کے ذریعے سے کام کرنا چاہتا تھا اس سے زیادہ کوئی عزیز چیز مجھے دنیا میں نہ تھی اگر خدا نہ خواستا میں اس حالت میں مر جاتا تو یقیناً دوزخی تھا پھر جب اللہ نے میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا کی تو میں نے آپ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دست مبارک پھیلائیں تاکہ میں بیعت کرلوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا داہنہ ہاتھ رائٹ ہینڈ پھیلا دیا لیکن میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا پوچھا عمر کیا بات ہے میں بولا ایک شرط ہے فرمایا کیا میں بولا شرط یہ ہے کہ میرے تمام گناہ ماف ہو جائیں فرمایا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ اسلام اور ہجرت اور حج پہلے تمام گناہ مٹا دیتے ہیں اب آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور میری نگاہ میں سب سے زیادہ جلیل قدر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان جلالت کے باعث میں آپ کو نظر بھر کر بھی نہ دیکھ سکتا اگر کوئی مجھ سے آپ کا حلیہ پوچھتا تو میں نہیں بتا سکتا تھا کیونکہ جلالت شان کے باعث اچھی طرح دیکھتا ہی نہ تھا اگر میں اس حالت پر فوت ہو جاتا تو مجھے توقع تھی کہ جنتی ہوتا پھر مجھے ایسے حالات سے سابقہ پڑھا کہ نہ معلوم ان کے باعث میرا انجام کیا ہو جب میں فوت ہو جاؤں تو میرے جنازے کے ساتھ نوحہ کرنے والی نہ ہو نہ آگ ہو جب تم مجھے دفنا چکو تو میری قبر کے چار جانب اتنی دیر ٹھہرے رہنا جتنی دیر اونٹنی زباہ کرنے اور اس کا گوشت بانٹنے میں لگتی ہے تاکہ میں تم سے معنوس رہوں اور مجھے علم ہو جائے کہ میرے رب کے قاسد کیا لے کر لوٹتے ہیں تو اب اس روایت سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ قبر میں رہنے والا باہر رہنے والے سے معنوس ہوتا ہے وہ زیادہ دیر گزارتا ہے تو زیادہ انصیت بڑھتی ہے اور خوش بھی ہوتا ہے اور سلف کی ایک جماعت سے نقل یہ بھی کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وسیعت کی کہ دفنانے کے بعد ان کی قبر کے پاس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے عبدالحق سے روایت ہے کہ عبداللہ ابن عمر نے حکم کیا تھا کہ ان کی قبر پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے اسی طرح معلہ بن عبدالرحمن کی بھی یہی رائے تھی اچھا امام احمد رحمت اللہ علیہ شروع میں تو قائل نہیں تھے کیونکہ یہ اثر انہیں نہیں پہنچاتا مگر بعد میں وہ بھی قائل ہو گئے تھے اچھا علیہ بن الجلاج سے مروی ہے کہ میرے والد نے وسیعت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے قبر میں دفن کرنا اور اس میں اتارتے وقت بسم اللہ وعلا سنت رسول اللہ پڑنا اور مٹی ڈال کر قبر کے سرحانے سورة البقرہ کی شروع والی آیتیں پڑنا کیونکہ میں نے ابن عمر کو یہی فرماتے ہوئے سنا ہے جامع الدلال میں یہ واقعہ آتا ہے اچھا ایسی طرح اباسی دور سے ایک روایت بنصوب ہے کہ میں نے امام احمد سے دریافت کیا کہ قبر پر قراج سے متعلق کوئی روایت محفوظ ہے فرمایا نہیں اور جب یحییٰ بن معین سے پوچھا دونوں نے حدیث بیان کی کہ علی بن موسیٰ الحداد سے روایت ہے کہ میں احمد بن حمل اور محمد بن قدامہ کی معیت میں ایک جنازے میں شریک تھا دفنانے سے فراغت پر ایک نابینہ قبر کے پاس قرآن کی قرآن کر رہا تھا وہ کرنے لگا امام احمد نے فرمایا کہ قبر کے پاس قرد بدت ہے پھر جب ہم قبرستان سے نکلے تو ابن قدامہ نے امام احمد سے فرمایا آپ مبشر حلبی کے متعلق کیا فرماتے ہیں سقہ ہیں کہا آپ نے ان سے کچھ روایات لکھی ہیں فرمایا ہاں میں نے کہا مجھے مبشر نے عبد الرحمن بن العلا بن الجلاج سے انہوں نے اپنے باپ سے خبر دیا کہ انہوں نے وسیعت کی تھی کہ دفن کرنے کے بعد ان کے سرانے سورہ بقرہ کی ابتدائی اور آخری رکو پڑا جائے اور فرمایا تھا کہ میں نے عبداللہ ابن عمر سے سنا تھا کہ آپ نے بھی یہ وسیعت کی تھی پھر ان سے امام احمد نے کہا کہ جا کر اس نابینہ سے کہہ دو کہ قیرت جاری رکھے حسن ابن سبا سے روایت ہے کہ امام شافعی سے قبر کے پاس قیرت کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا کہ کوئی حرج نہیں ہے اسی طرح امام شعبی رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ جب انسار کا کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتا تو اس کی قبر کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پڑا کرتے تھے حسن بن جردی سے بھی روایت ہے کہ میں نے اپنی بہن کی قبر کے پاس سورہ ملک پڑی پھر ایک شخص نے مجھ سے آ کر کہا کہ میں نے آپ کی بہن کو خواب میں دیکھا فرماتی تھی اللہ انہیں جزائے خیر دے ان کی قیرت سے مجھے فائدہ ہوا ایک شخص اپنی ماں کی قبر پر جا کر ہر جمعہ کو سورہ یاسین پڑا کرتا تھا ایک دن اس نے سورہ یاسین پڑھ کر تو اس قبرستان کے مردوں کو سواب بخش اگلے جمعہ کو اس کے پاس ایک عورت آئے اور اس نے پوچھا کہ کیا تم فلاہ ابن فلاہ ہو بولا ہاں اس نے کہا میری ایک بیٹی فوت ہو گئی ہے میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اپنی قبر کے کنارے پر بیٹھی ہوئی ہے میں نے پوچھا یہاں کیوں بیٹھی ہو اس نے آپ کا نام لے کر کہا کہ وہ اپنی والدہ کی قبر پر آئے اور سورہ یاسین پڑھ کر اس کا سواب تمام مردوں کو بخش گئے اس میں سے کچھ سواب ہمیں بھی ملا یا ہمیں بخش دیا گیا یا اسی طرح کا کوئی جملہ بولا رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ اپنے مردوں کے پاس سورہ یاسین پڑھا کرو اب اس کے دو معنی ہیں یعنی مرنے والوں کے پاس پڑھو یا ان کی قبروں پر پڑھو لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ پہلا معنی زیادہ ظاہر ہے کیونکہ اس کی مثال آپ کا یہ فرمان ہے کہ اپنے مردوں یعنی مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو اس کے علاوہ مرنے والوں کو اس سے فائدہ پہنچتا ہے کیونکہ اس میں توہید و آخرت کا بیان ہے اور فرزندان توہید کے لیے جنت کی خوشخبری ہے اور توہید پر ختم ہونے والوں پر رشک ہے فرمایا کہ کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا یا لئیت قومی علمون سورہ یاسین کی آئے مبارکہ کہ کاش میری قوم کو بھی معلوم ہو جاتا کہ میری رب نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کر دیا یہ خوشخبری سن کر روح مسرور ہوتی ہے خوش ہوتی ہے اللہ کی ملاقات چاہتی ہے پھر اللہ بھی اس سے ملاقات پسند فرماتا ہے اور پھر سورہ یاسین قرآن کا دل ہے اگر یہ مرنے والے کے قریب پڑی جائے تو اس کی عجیب خصوصیت ہے تو بہرحال اسی طرح جو ہے بعض علماء نے اس کا یہ معنی بھی نکالا ہے کہ مرنے کے بعد دو معنی ہیں اس پر کہ قبروں پر پڑھو اور بعض نے کہا کہ پہلے پڑھو بعض نے کہا دونوں جگہ پڑھو ابن جوزی کا بیان ہے کہ ہم اپنے شیخ عبدالاول کے عالم نزع کے وقت موجود تھے مرنے سے کچھ دیر پہلے انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کی اور مسکرائے اور پھر یہ آیا ہے مبارکہ پڑی پوری آخر تک تو اس کے بعد صدار گئے اب لوگوں کی زمانہ قدیم سے عادت چلی آ رہی ہے کہ مرنے والوں کے پاس سورہ آسین پڑھا کرتے تھے اسی طرح ایک واقعہ فضل بن موفق سے مروی ہے کہ وہ کہتے ہیں میں بار بار کسرت سے اپنے والد کی قبر پر جایا کرتا تھا ایک دن ایک جنازے میں شامل ہوا پھر اپنے کام میں مصروف ہو گیا قبر پر نہ جا سکا رات کو میں نے خواب میں دیکھا کہ والد صاحب پوچھ رہے ہیں کہ تم میرے پاس کیوں نہیں آئے میں نے پوچھا کہ آپ کو میرے آنے کا علم ہو جاتا ہے فرمایا ہاں ہاں اللہ کی قسم میں مسلسل آگاہ رہتا ہوں جب تم پل سے اتر کر میرے پاس آ کر بیٹھتے ہو پھر اٹھ کر واپس ہوتے ہو تو مسلسل میں تمہیں دیکھتا رہتا ہوں جب تک تم پل سے اتر نہیں جاتے اسی طرح عمر بن دینار سے مروی ہے کہ مرنے والا اپنے اہل و عیال کی احوال سے آگاہ رہتا ہے اسے ان کے نہلانے اور کفنانے کی خبر رہتی ہے اور وہ انہیں دیکھتا ہے اسی طرح مجاہد سے روایت ہے کہ مردہ اپنی اولاد کے نیک عامال سے قبر میں خوش ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نہ تفر Mapہ، شکریہ اور پیارے چکتوں میں سيدسات قادری